موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی مسئدار چکن بیزل کی ریسیپی جو کہ تھائی سٹائل میں ہم بنائیں گے بیزل بیسیکلی تلسی کے پتے ہوتے ہیں جو آپ کو کسی میں نرسری شاپ سے ایزیلی مل سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے سوس ریٹی کرنی ہے اس کے لیے ہم نے لینا ہے ایک چھوٹا سا بول اس پہ ہم ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ اویسٹر سوس ایک کھانے کا چمچ ہم ڈالیں گے سویا سوس میرے پاس لائٹ سویا سوس تھا اگر آپ کے پاس ڈارک ہو تو تھوڑا سا وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ براؤن شوگر میں نے ڈالی ہے آپ لوگ کے پاس نہ ہو تو آپ وائٹ شوگر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر ایک چائے کا چمچ کارن فلار اور آدھا کپ ہم ڈالیں گے پانی ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا سوس کا مکسچر ریڈی ہے اس کو ہم اب رکھ دیں گے سائٹ پہ سب سے پہلے ہم اس کی چکن ریڈی کریں گے چکن ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک پین میں دو کھانے کے چمچ آلی وائل ڈالا ہے آپ کے پاس سمپل آئل ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین جوے ہم نے لہسن کے ڈال لیں ہیں باریک چوپ کر کے ایک سے دو ہم نے ہری مرچیں ڈال لی ہیں ہری مرچیں یا لال مرچیں جو آپ کو پسند ہو ڈال دیں جتنا تیز پسند ہو اتنا ڈال دیں تقریباً تیز سیکنڈ کے لیے ہم فرائے کریں گے کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے لیکن براؤن نہ ہو اور تین سو گرام میرے پاس بونلیس چکن تھی اس کو میں نے کیوبز میں گاٹ لیا تھا آپ لوگ تھوڑے زیادہ چھوٹے کیوبز کر دیں تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس اسی سائز کے کیوبز ایویلیبل تھے تیز آج پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ کلر چینج ہو جائے اب ہمارا کلر اس کا چینج ہو گیا تھا تو ایک چٹکی بس ہم نے نمک ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جو سوسیس ڈالی ہیں وہ بھی کافی زیادہ سالٹی ہوتی ہیں تو اتنی نیٹ نہیں پڑتی نمک کی نمک ڈال کے ہم اتنا بھونیں گے تھوڑا سا گولڈن گولڈن ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ پانی میرے چکن کے پیسز تھوڑے سے بڑے تھے تو میں نے گلانے کے لئے پانی ڈال دیا تھا تاکہ ڈھک کے گل جائیں اچھے سے تقریباً پانچ منٹ ڈھک کے پکایا تھا تو اچھے سے گل گئے تھے آپ کے اگر پیسز چھوٹے ہوں تو پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے وہ صرف سٹر فرائے میں ہی کوکو جائے گی پانچ منٹ کے بعد ہمارا پانی ڈرائے ہو گیا تھا جکن اچھی طرح سے گل گئی تھی اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز سلائز کر کے ڈال دیں گے ساتھی ہم ڈالیں گے ریڈ والی شملا ورچ اس کو بھی ہم نے سلائز کیا تھا لمبا لمبا وہ ڈال دیا ہم نے اور تیز آنچ پہ ہم اس کو سٹر فرائے کریں گے کہ سبزیوں کا کلر چینج نہ ہو اور اچھے سے بھن بھی جائیں آپ جو ہم نے سوس کا مکسچر بنایا تھا اس کو ایک دفعہ چمت سے اچھے سے ہلائیں گے اور یہ پورا ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو اتنا چمت چلا کے پکائیں گے کہ یہ تھک سا ہو جائے اور گلوسی سا ہو جائے اس کا ٹرانسپیرنٹ سا ٹیکسچر آ جائے یہ دیکھیں کتنا تھک اور گلوسی شائنی سا ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا ریڈی ہم نے اس کو کر دینا ہے بند چولہ بند کرنے کے بعد ہم نے تلسی کے پتے لینے ہیں ایک کپ جو کہ اچھے سے دھولیے تھے اور رفلی چاپ کر لیے تھے یہ ہم بھر کے ڈالیں گے سارا فلیور اس کا آتا ہے تلسی کے پتے ڈالنے کے بعد ہم نے پکانا نہیں ہے صرف ہم نے چولہ بند کر کے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے میرے پاس بیزل آئل بھی تھا تھوڑا سا میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا چکن بیزل تیار ہو گیا ہے اس کو گرم گرم آپ سرف کریں بوائل رائز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزائے گا ساتھ میں آپ اس کے ہاف رائی ڈیک بھی سرف کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو میرے ریسی پی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ